احضب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج نومبر انیس سو ترہسی کی چار تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ القلم کی آیت آٹھ سے ہو رہا ہے سکس ایٹ اور ایٹ سابقہ درسوں میں یہ بتایا گیا تھا کہ ہر رسول جو حق کا پیغام لے کے آتا تھا اس کے پروگرام کی کڑیاں یوں ہوتی تھی کہ سب سے پہلے وہ دلائل و برہان کی روح سے اپنے پیغام کو پیش کرتا تھا دوسروں سے بھی دلائل مانگتا تھا جو ان دلائل سے قائل ہو جاتے تھے پھر وہ زابطہ قوانین تھا ان کا اطلاق ان پہ ہو جاتا تھا جو لوگ اسے بھی نہیں مانتے تھے اور اس کی مخالفت میں کھڑے ہو جاتے تھے تو اس کے لئے پھر مدافعانہ طور پر قوت کا استعمال ناگذیر ہو جاتا تھا وہاں قوت استعمال کرنی پڑتی تھی اس روک کو روکنے کے لئے اس پروگرام کے بعد اب اب ظاہر ہے کہ اس پروگرام میں سب سے پہلے تو وہ لوگ آئیں گے جو دلائل و برہان کی روح سے اگر چاہیں تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں نہ چاہیں تو ان سے کہا جاتا تھا کہ تم ہمارے پروگرام میں مداخلت نہ کرو ہم تمہارے پروگرام میں دخل نہیں دیتے اور اس کے باوجود پھر جو مقابلے جو آکے اس کو روکتا تھا اس رقاوٹ کو دور کرنا ضروری ہو جاتا تھا اب اگری آیتوں میں ایک اور ٹائپ آتا ہے سامنے مقابلے کرنے والوں کا مخالفت کرنے والوں کا شمشیر تک کی بھی صورت یہ تھی کہ کھلے بندوں وہ میدان میں سامنے آتے تھے کھلے بندوں وہ مقابلہ ہوتا تھا اب ایک اور ٹائپ آتا ہے جو چاہتا ہے کہ کسی طرح سے کمپرومائز کر لیا جائے مفاہمت کر لی جائے فَلَا تُتِعِ الْمُقَزِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْحِنُوا فَيُدْحِنُونَ کہ یہ حق اور صداقت کی تقریب کرنے والا ایک ایسا گروہ بھی ہے جو چاہتا یہ ہے کہ کچھ تم جھکو کچھ وہ جھکیں کچھ تم پیچھے ہٹو کچھ وہ آگے بڑھیں مفاہمت یا کمپرومائز جسے کہتے ہیں قرآن کریم نے اس سے بھی بار کیا ہے امتِ مسلمہ کو بتایا ہے کہ یہ بڑے خطرناک قسم کا گروہ ہوتا ہے عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ کشمکش میں کوئی بھی ہو اس میں یہ مقام آتے ہیں کمپرومائز ہوتا ہے لیکن یہاں ان کو وہ لوگ بتائے کہ جو تقضیب کر رہے ہیں اور کہا یہ ہے کہ قطن ان کی بات نہ ماننا یہ کیا چیز ہے باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول حق پہلے ہی وقت میں اپنے مقام پہ اٹل ہوتا ہے اور سوال ہی نہیں ہوتا کہ وہ کچھ give and take کر سکے کمپرومائز کر سکے مفاہمت پیدا کریں میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک شخص دو اور دو چار کہتا ہے دوسرا دو اور دو چھے کہتا ہے اب چار کہنے والا وہ حق پر ہے چھے کہنے والا باطل سے ہے درمیان میں آ جاتے ہیں یہ وہی کہتا ہے کہ سابب باہمی زد سے کیا حاصل ہے آئیے کچھ کمپرومائز کر لیں اور کمپرومائز یہ ہو کہ تم بھی مان لو میں بھی مان لیتا ہوں کہ دو اور دو پانچ ہوتے ہیں اب وہ جو چھے کہنے والا تھا اس کا تو کچھ نہیں بگڑا وہ پہلے بھی باطل پہ تھا اب بھی باطل پہ ہے یہ جو پہلے چار کہنے والا حق پہ تھا اس کا تو رہا ہی کچھ نہ یہ تو اگر سوچار بھی کہہ لے گا تو اپنے مقام سے گر گیا حق کہتے ہی اسے ہیں جو اپنے مقام پر اٹل ہو اس میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا اس میں کوئی دوسری کی شامل نہیں ہو سکتی اور پھر قرآن ہی کے الفاظ میں اس کے حصے بخرے بھی نہیں ہو سکتے کہ اس کے کچھ حصے کو آپ مانے اور کچھ حصے سے انکار کرنے وہ تو افتخروف اس سلمے کافتن ہے وہ پورے کا پورا حق کو لینا ہوگا یا اسے چھوڑنا ہوگا یہ بھی حالت ہے کہ کوئی حصہ اس کا لے لیا جائے اور دوسرے حصے سے انکار کر دیا جائے تو یہ جو تیز مفاہمت کی یا کمپرومائز کی تیز ہے جو حق پر ہے یہاں ذرا بھی ایک قدم وہ اس سے ادھر ادھر ہوا وہ باطل پر آگیا ہے عام طور پر لوگ کہیں گے کہ صاحب یہ بڑا زدی ہے اپنی بات پیڑا ہوا ہے دیکھئے نا اور جو مفاہمت کرانے والے بیچ میں آ جاتے ہیں سالس وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ دیکھئے صاحب اس کو دیکھئے کہ وہ مقام اپنا چھوڑتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں مانے لیتا ہوں میں پیچھے آ جاتا ہوں میں کہہ دیتا ہوں دو پانچ ہوتے ہیں اور یہ ہے کہ زدی ہیں صاحب ہیرینی رہے اپنے مقام پر زدی اور حق پرست میں بڑا فرق ہوتا ہے زدی وہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات جو اس نے خود اختیار کی ہے اور اس کی اختیار میں ہے کہ وہ اس کو چھوڑ کے دوسری بات اختیار کر لے وہ اگر اپنی بات پر نہاک کڑا ہوا ہے تو وہ تو زدی کہلائے گا لیکن جو حق کو لے کے آگے پڑا ہے وہ حق کو چھوڑ کے سے دے اسے زدی نہیں کہا جاتا اسے اصول پرست کہا جاتا ہے جو لوگ حق کے مانے والے ہیں وہ اصول پرست ہوتے ہیں ان کی یہ زد نہیں ہوتی حق کا تقاضی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقام سے ذرا بھی درودر نہ ہڑے دین جب مذہب میں تبدیل ہو جاتا ہے وہ ہر مقام پہ وہ پھر مفاہمتیں کرتا ہے حق مفاہمت نہیں کرتا اب قرآن اگلی آیات آئی ہیں ان میں ان کا ذکر ہے جو مفاہمت کرنے والے ہیں اور عجیب چیز ہے جو قرآن نے بتا دی کہ یہ کریکٹر لیس لوگ ہوتے ہیں ان کا کریکٹر کوئی نہیں ہوتا یعنی پہلے ہی جو بات وہ پیش کر رہے ہیں وہ ایسی نہیں جس کے متعلق ان کو یقین ہو کہ یہ حق ہے اس میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا اٹل ہے یہ نہیں ہوتا سودے بازی ہوتی ہے کہ یہ کہہ دو جتنا دکاندار جیسے نفع جینے والا بیچنا تو اس نے ہوتا ہے سا روپے پہ ڈیرھ سا روپے حقیمت بتاتا ہے اور پھر کہتا ہے جی تو اسی دسو کی دے ہوگے جس دکاندار کے یہاں یہ اصول ہوگا کہ میں وہ ہی کہوں گا جو مجھے لینا ہے اس پہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ سب کچھ کم کرو تو وہ کہتے ہیں کہ سب آگے چلے جائیے یہاں یہ اصول نہیں ہے یہ جو اس طرح کرنے والا ہے قرآن نے ایک کیٹیگری اب آگے بتائی ہے عجیب و غریب چیزیں اس میں آتی ہیں یہ وہ لوگ ہے یعنی اس نے بتایا یہ ہے کہ جو کمپرومائز کرنے والا ہے یاد رکھئے وہ حق کے اوپر نہیں ہے زدی ہے اور یہ بات بتاتا نہیں ہے کہ میں حق کے اوپر نہیں ہوں پس ذہنیت کا انسان ہے آگے قرآن نے پانچ چھے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ کسی خاص شخصیت کے متعلق بات نہیں کر رہا وہ ان لوگوں کی ذہنیت بتا رہا ہے جو یہ اٹیچیوڈ اختیار کرتے ہیں یہ روش اختیار کرتے ہیں کہ جو حق کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی دعوت لے کر آتے ہیں پس ذہنیت کردار کوئی نہیں کردار اس کا ہے جو حق کے اوپر ہوتا ہے اب یہ دیکھئے پانچ چھے الفاظ قرآن لے کے آگیا ہے میں نے جیسا عرض کیا ہے یہ نہیں کہ کوئی خاص شخص تھا جس کے متعلق یہ کچھ کہا گیا ہے اور نہ ہی یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن معاذ اللہ کسی کو گالی دیتا ہے قرآن تو بتوں کو گالی دینے سے بھی منع کرتا ہے یہ جائے کہ اپنے کسی مخالف کو اپنے کسی حریف کو وہ گالیت دینا شروع کرے معاذ اللہ وہ ذہنیت بتاتا ہے کہ اس ذہنیت کے لوگ بھی آئیں گے اور متعدد مقامات پہ کہا گیا ہے یہ کہ یہ ٹھیک ہے رسول ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ دلائل و براہین سے بات کریں گے ان سے بھی تو تنگ نہیں پڑے گا جو میدان جنگ میں کھلے بندوں شمشیر لے کر آئیں گے ان سے بھی نہیں تو تنگ پڑے گا یہ جو اس قسم کی ذہنیت اور کریکٹر وارے لوگ آئیں گے ہم جانتے ہیں کہ اس سے تو تنگ پڑ جاتا ہے یعنی یہ نہیں کہا کہ شمشیر کے مقابلے میں سٹیٹ پاس رہو کہا وہ جو یہ باتیں کرتے ہیں اس پہ حمد سے حوصلے سے برداشت کرو تو گویا یہ وہ لوگ ہیں اس ذہنیت کے لوگ ہیں کہ اس کا جواب اس ذہنیت سے تو رسول یا حق پرست دے نہیں سکتا وہ اس مقام پہ اتر ہی نہیں سکتا بڑا پست مقام ہوتا ہے اس پہ وہ اتر نہیں سکتا اب مقابلہ کس طرح سے کریں برداشت کرنا پڑتا ہے برداشت کی قیفیت یہ ہے تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تو تو اپنی جان کھلا لے گا اس لئے حمد سے کام لو دل برداشتہ نہ ہو تو گویا یہ وہ ٹائپ آتا ہے ہم لوگوں کا کہ جن کی مخالفت میں مخالفت کم ہوتی ہے پست ذہنیت اور کمینہ پند زیادہ ہوتا ہے ولات ہوتے پہلے یہ بات کہ مت مات بات مانو ان کی یہ جو کمپرومائزہ مفاہمت کرنے والے آتے ہیں اب دیکھئے کہ کیا کیا ان کی خصوصیات بتائی گئی ہیں کلہ حلاف مہین مہین پس ذہنیت کا زلیل کردار کا انسان پس ذہنیت کا انسان اور بتایا یہ ہے کہ حلاف بات بات پہ قسم کھائے گا یہ جھوٹے کی بیجان ہوتی ہے سچے میں خود اعتمادی ہوتی ہے وہ بات اپنی کہتا ہے تو اس اعتماد کے ساتھ کہتا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے یہ سچ ہے مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں قسمیں کھا کے اپنے جھوٹ کو سچ کر کے بتاؤں حلاف قرآن نے جو کہا ہے بار بار قسمیں کھا کے اپنی غلط بات کو سچا ثابت کرنے والا سچا ثابت کرنے کی کوشش کرنے والا حلاف ہے ہمارے لئے ان سیدوں کے اندر سبق یہ ہے عزیز آنے من کہ ایسی سیرت ایک مومن کی نہیں ہونی چاہیے نہ ہو سکتی ہے یہ نہیں ہے کہ میں نے جیسا عرض کیا ہے کہ کسی خاص شخص کے متعلق یہ کہا کہ وہ ایسا تھا یا ان لوگوں کی کوئی ذہنیت بتائی ہے قرآن تو قیامت تک کے لئے آنے والوں کے لئے ہم سب کے لئے وہ تو ایک ذابطہ ہدایت ہے ہمارے لئے اس میں ہدایت ہے جن چیزوں کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ مضموم ہیں یہ معیوب ہیں یہ اس قسم کی سیرت اور کردار پسندیدہ نہیں ہے اس کے معنی یہ ہے کہ تم بھی یہ خیال کر لو کہ یہ بات تم میں نہ کہیں پیدا ہو جائے حلاف ہونا جو ہے قرآن نے پہلے یہ بات کہی کہ جھوٹا ہوتا ہے جو حلاف ہوتا ہے جو بار بار قسمیں کھاتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے ولات ہوتے اب اس کے بعد یہ کہا اور مہین ہوتا ہے جیسا میں نے عرض کیا ہے جس میں خود اعتمادی ہوتی ہے وہ وزندار بات کرتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میری بات ہوتی ہے جو کچھ ماننا ہے تو مانی ہے نہیں تو نہ مانی ہے بلکہ اسے تو رنج پیدا ہوتا ہے اگر اسے کہا جائے کہ تم نے جھوٹ بولا ہے مہین ہوتا ہے جو حلاف ہوتا ہے تو حلاف ہونا جو ہے قرآن نے بڑا مایوب بتا ہے اب آگے چلیے پہلے میں الفاظ بتاتا ہوں آپ کو کس انداز میں قرآن لیے چلا آرہا ہے حمازم مشائن بن امیمم من نائل للخیر موتدن اسیمن اطلن بعد ذالک زنیمن اوہ 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 ان الفاظ کے معنی آپ کے سامنے ہوں تو آپ دیکھیں کہ قرآن کس قسم کیا ایک ایک ٹائپ ایک کیریکٹر کس قسم کا پیش کر گیا ایسا حماز پنجابی جو کہندے نے چوبہ مالا ہونوالا کچھوکے مارنے والا اس کو کہتے ہیں کچھوکے مارنے والا قدوبے ہیں لیکن کیونکہ یہ پنجابیوں کی ہے دوسری ایک گل زیادہ اے جڑانا چوبہ مالوالا یہ عجیب چیز ہے کچھوکے مارنے والا اس کے معنی ہوتے ہیں جماعت میں تفریق پیدا کرنے والا اور کمینی حرکتوں سے یہ یاد رکھئے اس میں ہر چیز جو ہے مہین کی ہے دنات ہے کمین کی ہے اس کے اندر کچھوکے مارنے والا جماعت میں تفریق پیدا کرنے والا اور اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جسے ہر جگہ نقصی نقص نظر آئے کوئی اچھی بات نظری نہ آئے مکھی کی طرح جب بیٹھے کندگی اور غلازت پر بیٹھے کوئی چیز اسے خوبصورت اور حسین نہ نظر آئے ہر ایک کی عیب کی تلاشی کرتا ہے یہی ڈھونتا رہا ہے کہ برائی کہاں ہے کتنی ہے اس کے اندر نقصی نقص اس کو دکھائی دے اچھائی کہیں دکھائی نہ دے یہ عجیب قسم کی ایک زہریت ہے اور ذہنیت کے بدلنے سے تو سب کچھ بدلتا ہے قرآن نے جو کہا ہے کہ تم تو ایک طرف خدا بھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو خود اپنی ذہنیت کو بدل نہ لے سارہ داروں مدار ذہنیت کے بدلنے پہ ہوتا ہے ذہنیت ایک یہ بتائی نا کہ جیسے ہر جگہ خرابی خرابی نظر آئے نقصی نقص نظر آئے برائی برائی نظر آئے اس قدر جہنم کی زندگی ہے ایسے شخص کی قرآن اس قسم کا تغیر نفض ذہنیت میں تبدیلی پیدا کرتا ہے کہ وہ خوبی کو خوبی دیکھتا ہے خرابی کو خرابی دیکھتا ہے کوئی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ وہ نگاہ مجھے دے جو ہر شہ کی حقیقت کو دیکھ لے برائی کو برائی دیکھیں بھلائی کو بھلائی دیکھیں اور جب پھر قرآن کی بصیرت جسے نور اللہ کہا گیا ہے خدا کی روشنی یہ تبدیلی وہ پیدا کرتا ہے کہ جس میں پھر انسان کو جہاں جہاں اچھائی ہوتی ہے وہ اُبھر کا نظر آتی ہے اپنی نگاہ میں یعنی وہ اس قسم کا چشمہ لگا لیتا ہے قرآن ایسی تبدیلی پیدا کرتا ہے کہ اسے پھر دنیا میں جہاں جہاں اچھائی ہوتی ہے وہ اُبھر کا نظر آتی ہے کیا یاد آگیا اختر کا شہر ہے کہ یہ کس کو دیکھ کر دیکھا ہے میں نے بزمِ ہستی کو کہ جو شے ہے نگاہوں میں ہسی معلوم ہوتی ہے قرآن نگاہوں میں یہ تبدیلی پیدا کرتا ہے اور تبدیلی نگاہ یہ ہونی چاہیے عزیز آنِ مان کہ جہاں کوئی چیز کسی میں کوئی اچھی ہے وہ پہلے نظر آئے اس کی پھر یہ کچوکے نہیں مارے گا پھر یہ تفریق نہیں پیدا کرے گا پھر یہ جہنم کی آگ میں جلے گا نہیں وہ ذہنیت تو کسی میں اچھائی بھی دیکھتی ہے تو جل مونور سے ہے ایک لفظ ہے حماز آپ دیکھئے کہ عربی زبان کی جامعیت کے ایک لفظ میں کتنے معانی وہ سموکے رکھ دیتے تھے یہ حمازت اللہ وزن اللہ جی جمع مالوں کا حددہ وہ حماز حمازم مشاین مشاین کے معنی ہوتا ہے لگائی بجائی کرنے والا ہر وقت چلتا پھرتے رہنے والا اس کے پاس اس کے پاس ادھر چلا گیا سنا تم نے کوئی چاہیسے یعنی کامی یہ ہے اس کے پاس چلا جا رہا ہے اس کے پاس چلا جا رہا ہے پھر رہا ہے چل رہا ہے مشاین کوئی اور کامی نہیں ہے ہمارے دور میں اس کو ویسپرنگ کمپین کہتے ہیں اور پراپے کنڈے کی یہ موسٹ ایفیکٹیو یا موسر ترین یا بد ترین شکل ہوتی ہے صبح اٹھے اور ادھر کہا دیا یا سنا کچھ تم نے میں نے کچھ نہیں ویسے تو ہمیں کچھ بات نہیں ہے لیکن کیونکہ بات آئی تھی تو میں نے کہا میں آپ بتا دوں دیکھا نا ان صاحب کو محلے میں کتنے نمازی پریزہ نظر آتی ہیں دیکھا کرتود کیا ان کے ساتھ کی لیکن ہمیں کیا صاحب اپنی اپنی گوھر میں اپنے اپنے لوگوں نے جانا ہے ہمیں کیا واسطہ ویسے ایک بات آئی تھی میں نے کہا آپ کو دیکھنا یہ کسی اور سے کرنا نہیں ہمیں کیا واسطہ اور یہ کیا اور آگے چلے گئے اور پھر اس کے پاس چلے گئے شام تک سارے شہر میں ریڈیو ٹی وی وہ پروپیگنڈا نہیں کر سکتی جو یہ ایک اکیلہ کر لے گا اور پھر پتہ ہی کہیں نہیں چلے گا کہ بات شروع کہوں سے ہوئی تھی جس سے پوچھو وہ یہ بات دور آئے گا اور اس سے پوچھو بدترین کیریکٹر ہے کسی کے خلاف کچھ کہنا ہے اس سے کہو کھل کے کہو دھرلے سے کہو سامنے آگے کہو بے نقاب کہو مشہین پھر اس کرد مزید آنے مان یہ وہ چیزیں ہیں جن سے مجتم رہنے کے لئے قرآن نے ان چیزوں کو دہرایا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ کسی خاص شخص کی آتیں بتا رہا ہے یہ کیریکٹر نہیں ہونا چاہیے لگائی بجائی کرنے والا جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کیا لفظ ہے سامنشاہ بے نمی من بھڑکانے والا برنگیختہ کرنے والا مشتہل کرنے والا بڑھا ہے بے آیا ہے تو وہ اس طرح سے تمہارے خلاف کہتا ہے بیٹھا ہوا ایسا میں کہتے ہیں ٹھیک ہے صاحب یہ بے ہمیتی کہلاتی ہے بے غیرتی کہلاتی ہے جو تم کہہ رہے ہو تحمل نہیں ہے برداشت نہیں ہے یہ یہ کچھ کرنے والا بڑکا رہا ہے انگیخت کر رہا ہے من نائن للخیر کوئی بات بھڑائی کی ہو اس میں روڑے اٹکانے والا ایسی بات کرنے والا کہ اس میں تخریب نکلائے نبین مبارک ہو اللہ کا آزار آزار شکر ہے میں نے کہا اوپر سے ایک کوٹھے پہ سے جا کے مبارک لے رہا ہوں لڑکے کی منگنی کے لیے آیا ہے نا رشتہ بڑی خوشی کی بات ہے اللہ ہارے کے ہاں یہ کچھ کرے خوشی ہے بہن اچھا میں جاتی ہوں میں تو دعا کرتی ہوں کہ جیسے اللہ نے اس بچے کا رشتہ کیا ہے اسی طرح اس کی مرگی بھی ہٹا دے تو اچھا وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں مبارک دے بیٹی ہی آزتی ہیں بابا کی بات من لائن الخیر کیا بات ہے بڑے سجن مانکے ہوتے ہیں بہت ہم دردی کے ساتھ دعا کہتی ہے اللہ کے ہاں سے کہ جیسے اس نے یہ کیا اس کی مرگی بھی اٹھا رہا ہے آپ دیکھیں گے یہ کریکٹر آپ کو ملیں گے ہر جگہ اب آپ ذہن میں لاتے جالے جائیے میں سمجھتا ہوں پردہ سیمی کی طرح وہ لوگ آپ کے سامنے آتے جائیں گے آگے ہم عاشرے کے اندر اور اب تو خدا کے فضل سے بہتات ہے ان کی سامنے ہیں کچھ زیادہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں رہتی من نائل نلخیر موتدن تخریبی مقاصد میں سب سے آگے بڑھنے والا عجیب اس قرآن نے دو متضاد الفاظ لائے ہیں موتدن اور عسیمن ناقہِ آسمہ کہتے ہیں وہ جو اونپنی تھک کر پیچھے رہ جائے ڈار کے اور موتدن اتداد ہوتا ہے جو آگے بڑھنے والا ہو ہر برائی اور تخریب کے کام میں سب سے آگے آگے اچھائی کے کام میں سب سے پیچھے پیچھے کیا کریکٹر بتا رہا ہے قرآن عزیزہ نے مانا اتلن بے دردی سے جیسے کسی بکرے کو یا بکرے کی لاش کو گسیڑ کے لے جانے والا اور سب کچھ ہڑب کر جانے والا دوسروں کا سب کچھ ہڑب کرنے والا گٹسیٹ کر جو لے جائے بعد ازالے کا زنیمن زنیمن یوں ہی کسی کے ساتھ چپکا ہوا دو معنی اس کے ہوتے ہیں کہ خود تو وہ شاخِ خزان دیدہ ہو اپنا ایک پتہ نہ ہو دوسروں کے ساتھ چپکا چوستا چلا جائے ان کی ایک ہی لفظ کے اندر یہ دو چیزیں ہوتی ہیں ہر قسم کی شدابی سے خوشحالی سے مارو دوسروں کا خون پینے والا اب آپ دیکھ رہے ہیں کیا کچھ قرآن کہہ گیا کیا کریکٹر پیش کر گیا ہے کس قسم کی تصویریں اسے پیش کرتا چلا جاتا ہے اور اس کے بعد کہا کہ یہ جھگڑنے کے لئے کریکٹر تو یہ ہے اور بڑا کس طرح سے بن گیا ہے سرمایہ دار ہے روپیہ بہت ہے اور ووٹس بہت ہیں اس کے پاس اس دمانے میں قبائلی زندگی کے اندر اولاد جو ہوتی تھی قبیلے کے جو افراد ہوتے تھے ان پہ دار و مدار ہوتا تھا بڑائی کا وہ بدل کے بھیج دمانے میں پھر سے آتے ہیں اگرچہ پیر ہے آدم جماع ہے لا تو منات یہ جو مغرب کی جمہوریت ہے وہی زندگی ہے اکثریت ہاتھ اٹھانے والوں کی ہے وہاں قبائلی زندگی تھی وہاں وہ اپنی اولاد اپنے رشتے دار یہ گنے جاتے تھے ان کی بنا پہ قبیلے کا بوجھ اور وزن ہوتا تھا آج اسی طرح سے ذرا سی اس کی شکل بدل دی ہوئی ہے دو چیزیں کیسے کٹھی کر گیا قرآن ذا مالیم و بنین اس کے لئے سرمایہ داری بڑی ضروری چیزہ پیسے ہوں اور پھر جتنے جی جائے آپ ووٹے کٹھے کر لیجئے سب بنین ہوتے ہیں آپ کے جتنے بیٹے جی جائے خرید لیجئے کہتا کریکٹر یہ ہے اور خوبی ساری یہ ہے اس کے اندر کے پیسے ہیں اور جتھا مضبوط ہے یوں کہی آج کی اسلام پارٹی بڑی تگری حق کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ اس کی تائید میں کتنے ہاتھ اٹھتے ہیں حق کی دعوت دینے والا تو انا اول المسلمین کہتا ہے میں تب سب سے پہلا اکیلا کوئی سیکن کرنے والا بھی میرا نہیں ہے لیکن میں حق کے اوپر ہوں ایک یہ تو میاری سارے غلط ہیں اکثریت کس کی طرف حق کس کی طرف ہے اور حق تو بہرحال امت مسلمہ ہو یا کوئی وہ تو خدا کی کتاب ہی ہے سوال ہی یہ ہے ڈیسائیڈنگ فیکٹر فیصلہ کون حقیقت یہ ہے خدا کی کتاب کس کی تائید کرتی ہے اس کے ساتھ ایک ووٹ بھی نہ ہو تو وہ حق پہ ہے اور سو فیصد ووٹ لے جانے والا بھی اگر اس کے خلاف ہے تو وہ حق پر نہیں ہے وہ زامالن ہے وہ بنینن ہے روپیہ ہے اس کے پاس ووٹیں زیادہ اس کے پاس ہیں حق نہیں ہو جاتا ہے کیا چیزیں قرآن کہتا جاتا ہے وَاِذَا تُطْلَ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ اَسَاتِرُ الْاَوَّلِينَ جب اس کے سامنے قرآن کے حقائق پیش کیا جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جس قوم نے بھی یہ روش اختیار کی تھی تو اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی تھا تو وہ کہتا ہے کہ یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں افثانے ہیں ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں دیئے افثانے ہیں کہا یہ ہیں جو مقابلے کے اندر رسول اب آ رہے ہیں سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْتُومِ یہ محاورہ ہے جیسے ناک کاٹتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اس کی ناک چراہے میں کٹے گی یہ اتنا بڑا جو عزت بڑا بنا پھرتا ہے انجام یہ ہوگا تو واقعی یہ جتنی مخالفتیں جس جس انداز سے اُبْنِہِ تھی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کے بار کے خلاف انجام ان سب کا یہ ہوا تھا بری طرح سے شکستے ہوئی تھی آگے ایک مثال کے ذریعے سے بات سمجھاتا ہے یہ کردار کیسے پیدا ہوتا ہے اور اس قسم کا معاشرہ کس طرح سے پیدا ہوتا ہے اب یہ دیکھئے کہ کیا مثال قرآن نے دی ہے اور بنیادی بات کیا کہہ گیا ہے غلط اور صحیح معاشرے کی اندر اِنَّا بَلَوْنَا هُمْ کَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ اور کہتے ہیں قرآن کا انداز یہ ہے کہ آئے یہ تمہیں ایک محسوس مثال سے بات سمجھائیں یہ واقعہ نہیں کوئی ہوتا بلکہ ایک مثال دیتی ہے قرآن قرآن نے دو مقامات پر یہ یہاں بھی باغوالوں کی مثال دی ہے اور سورہ کاف میں بھی باغوالوں کی مثال ہے اٹھارہ بٹا غالباً بتینس چالیس تک ہے آیات باغوالوں کی مثال یہاں بھی قرآن نے باغوالوں کی مثال دی ہے اِذْ اَقْسَمُ لَيَسْرِ مُنَّهَ مُسْبَحِينَ انہوں نے کہا کہ بھائی پھال پک گیا ہوا ہے کل صبح صبح چلیں گے اور وہ پھال کاٹ لیں گے باغ تھا بڑا شاداب تھا سمر بار تھا پھالوں سے پودے جھکے ہوئے تھے رائپ ہو گئے پک گئے ہوئے تھے اور اس کے بعد یہ اپنا پھال توڑنے کے لئے صبح کہنے لے کے جائیں گے اب یہ دیکھئے فرق کیا قرآن بتاتا ہے وَلَا يَسْتَسْنُونَ انہوں نے یہ کہا کہ اس میں کسی محتاج اور غریب اور مسکین کا کوئی حصہ نہیں ہوگا باغ ہے بہت بڑا پکے ہوئے پھال ہیں پھال توڑنے کو جا رہے ہیں اب ایک ہی بات کہہ دی یہ ذہنیت ہے سنمایہ داری کی ذہنیت ہی یہ ہوتی ہے قارون کے متعلق جو قرآن نے کہا ہے کہ اسے کہا گیا کہ اتنا مال اتنی دولت جمع کر لی ہے تو اس میں دیکھو تو غریبوں کا مسکینوں کا محتاجوں کا حصہ ہے تو اس نے کہا کہ میں نے جمع کر لیا ہے یہ میری کاریگری ہے کہ جیس کی وجہ سے میں نے جمع کر لیا ہے غریبوں مسکینوں کا اس میں کیا ہاتھ ہے انہوں نے اس کے جمع کرنے میں کیا کیا ہے یعنی یہ اس نے دلیل دی تھی کہ مجھے میری کاریگری سے ہی ملا ہے اس لیے اس میں کسی کا حق نہیں ہو سکتا اب بات دوسری طرف چلی جائے گی برنا ہر سرمایہ دار سے پوچھا جائے کہ خود پہ وہ محنت نہیں کرتا یہ جتنا کچھ آ رہا ہے یہ انہی غریبوں کی محنت کا نتیجہ ہے جو تمہارے پاس آ رہا ہے جنہوں تو یہ کہتا ہے کہ میرا سرمایہ میری میں میری ٹیکنیک میری ہنرمندی میری کاریگری چلاکی فریب کاری سب کچھ میں نے کیا اور میرے پاس یہ آ گیا ہے ان کا اس میں کیا ہے وہ یہ کہتا ہے اب یہ دیکھئے کہ مثال کہاں آ رہی ہے بھرے ہوئے باغات ہیں ذینیت یہ ہے کہ کسی محتاج اور مسکین کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے فَتَعْفَ عَلَيْهَ تَعْفُمْ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ یہ فیصلہ کر کے کہ سوب ہو جا کے پھل کاٹ لیں گے سو گئے اور سوتے ہی سوتے ٹڈڈی دل آیا باہر سے اور وہ ایسا آیا کہ اس نے فَاسْبَحَتْ قَسْرِيمُ اسے سارے کھیت کو ایسے کر دیا جیسے کسی کھیت سے باغ کو ایسے کر دیا جیسے کسی کھیت سے فصل کو کاٹ لیا جائے اور جو باقی منجر باقی رہ جائے یوں ٹھٹ رہا گئے ایک دفعان آیا ٹڈڈی دل کا ختم کر دی آپ کو یاد ہے جو آیات جو ہے حشر کی آرمان چھپن کی جو میں قرآن نے یہ کہا تھا کھیتی اگانے والوں کو دیکھو سہی کہ اس میں تمہارا کتنا حصہ ہے ہمارا کتنا حصہ ہے زمین کس کی ہے تمہارے باغ کی نہیں ہے زمین ہماری ہے تم تو حالی چلاتے ہو پانی کی ضرورت ہے تم پانی بنا سکتے ہو ہم بھیجتے ہیں ہرارت کی ضرورت ہے سورج تمہارا ہے ہمارا ہے تم تو صرف نگہ داست کرتے ہو تھوڑی سی محنت کرتے ہو کھیتی پاک گئی کھیلیان تیار ہو گئے اب اس کے بعد کہا کہ یہ کاروبار تمہارا مشتر کا تھا یہ خدا کہہ رہا ہے تو دیانتدار کاروبار کی طرح آؤ حصہ کر لو بانٹو اس کو تمہاری صرف محنت ہے ساری انویسٹمنٹ ہماری ہے ہمارا حصہ ہمیں دو اپنا حصہ آپ دے جاؤ لیسا لیل انسان ہے اللہ ماسا صرف محنت کا حق دار ہوتا ہے جس کمائی میں محنت سامل نہیں ہے صرف انویسٹمنٹ ہے وہ حرام ہے رباہ ہے کہا تمہاری محنت ہے تم اپنا حصہ لے لو ہمارا حصہ ہمیں دو کہا کہ جی آپ کو کمی نظری نہیں آتے کمی ملکاتی نہیں ہوتی آپ کو حصہ کس طرح سے دے کہا بھوکوں کو دے دو ہم تک پہن جائے گا قرآن ہے کہا یہ کہہ کے صبح ہو گئے فَتَنَادَوْ مُسْبِحِينَ تو کہا رہا ہے ایک دوسرے کو نِغْدُوْ عَلَىٰ حَرْسِكُمْ اِنْكُمْ تُمْ سَارِمِينَ چلو چلو جلدی صبحی صبح جا کے فارغ ہو جائیں بھل کٹ لائیں فَانْتَلَقُواْ وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا لَيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ جا جا رہے تھے اور چپکے چپکے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ دیکھنا ایسا انتظام کرنا ایسی اتیاد کرنا کہ یہ کوئی بھوکے محتاج یہاں جبڑ کے آ جائیں ان کی عادت ہے پتہ لگتا ہے کہ کھیتی کٹنے گئے ہیں مرداش کرنے گئے ہیں تو یہ آ جاتے ہیں حیوم کر کے آ جاتے ہیں آپس میں چپکے چپکے سے باتیں کرتے جا رہے تھے کہ کوئی بھوکا ادھر نہ آنے پائے انتظام کر لینا اس کا وَغَدَعُ عَلَىٰ هَرْدٍ قَادِرِينَ اور ان کے پاس ایسا تھا انتظام اتنا تھا کہ وہ کسی غریب کو قریب نہ آنے دیتے وہ چارہ آدمی باہر کھڑے کہ یہ غریب بچارہ کہاں جا سکتا ہے وہ تو مانگنے والا ہوتا ہے انتظام فَلَمَّا رَعَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَزَالُونَ کیا انداز ہے قرآن کا سٹوری بیان کرنے کہتا ہے کہ اپنی باگ کیوں پر پہنچے تو کہنے لگے ایک دوسرے سے کہ میاں کوئی راستہ تو نہیں بھول جائے یہ کہاں آگئے ہم آپ راستہ کہا تم تو آج نہیں بھولے دیر کے بھولے ہوئے تھے اہا ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ کہاں آگئے ہم پھر اس کے بعد آنکھیں ملین درہ دیکھا کہا کہ نہیں باگ تو وہ ہمارے ہی ہے ہوا گیا بَلْنَحْنُوْ مَحْرُومُونَ ہمارا تو بیڑا گھر کو کچھ رہا ہی نہیں ہے چٹی پڑ گئی ساری محنت گئی سب کچھ تباہ ہو گیا برباد ہو گئے ہم دعائی مجا دی ایک جھٹکا آیا تھا نا خدا کا قَالَا أَوْسَتُهُمْ أَلَمْ أَقُلَّكُمْ لَوْ لَا تُصَبِّهُمْ اُن میں سے وہ شخص جو ذرا اعتدال رکھتا تھا جس کا ذہن جو سا مدھوشی کے عالم میں نہیں تھا کچھ ہوش برقرار تھے اس نے کہا کہ میں تم سے نہیں کہا کرتا تھا اب یہاں جو ہے نا میں ارز کروں لَوْلَا تُصَبِّهُونَ عام ترجمے آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتا تھا کہ میں نہیں کہا کرتا تھا کہ تسبیح بھی پھیڑا کرو دیکھا تسبیح نہیں پھیڑ دے کہا کہ میں نہیں کہا کرتا تھا وَسَبِّهِ بِرَبِّكَ لَعْلِيمِ خدا کی ربوبیتِ عظمہ کے لیے تَغْتَاز کیا کرو ساتھ اس کے لیے محنت کیا کرو کوشش کیا کرو قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنَّا هُنَّ ظَالِمِينَ اس پہ انہوں نے اعتراف کیا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم ہی زیادتی کر رہے تھے جو اس میں غریبوں اور مسکینوں کا حصہ نہیں شامل کرتے تھے فَأَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَىٰ بَعْدٍ يَتَلَعْوْمُونَ اور پھر وہ آپس میں لگے جھگڑنے جیسے ہوتا ہے ایسے مختی اندر ملامت ایک دوسرے کو کرنے لگے کہ تیرا بیڑا گھر تو نے یہ کرایا میں نے کہا کہا تو دوسرا کہا تو اس کو کہتا ہے ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگ گیا اس نتیجے پہ پہنچے کہ پھر یہ سارے ہی مجرم ہیں اس کی اندر قَالُوا یَا وَائِلَنَا اِنَّا تُنَّا تَغْزِينَ اور اس کے بعد پھر افسوس کرتے ہوئے کہ واقعی ہم نے ہی گوانینِ خداونتی سے سرکشی برتی تھی اس لیے یہ کیفیت پیدا ہو گئی اَسَا رَبُّنَا اَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا اِنَّا اِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِلُونَ کہا کہ اب ہم آئندہ احتیاط برتیں گے اور اس میں غریبوں کا حصہ رکھیں گے اس کے مطابق عمل کریں گے تو ہمیں یقین ہے ہمیں امید ہے کہ خدا ہماری محنتوں کا بھرپور نتیجہ ہمیں دے گا بات ہوئی تھی نا کہ ہم تمہیں سمجھاتے ہیں باغوالوں کی تطاق ہم ان لوگوں کا جو اس طرح سے یہ ہر تیز کے اوپر جو سام بن کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے مال اور بنین کے زور کی اوپر حق کی مخالفت کرتے ہیں کہا کہ ان کا تو ہم نقشہ اُلڑ کے رکھ دیں گے ایسا جیسے وہ باغوالوں کا نقشہ اُلٹا تھا دیکھا مثال کیا دی یہ محسوس مثال دیتا ہے قرآن ذہنی نہیں صرف ہوتی اعتقادی نہیں صرف نہیں ہوتی یوں ہی نہیں ہوتا کہ ان کا بیڑا گھر کو جائے گا وہ ساج میں دکھاتا ہے بیڑا جو گھر کو رہا ہوتا ہے کہتا ہے یہ کیفیت ہوتی ہیں ان لوگوں کی اس طرح سے ان کا نقشہ اُلڑ جائے گا جو یہ ذہنیت رکھتے ہیں کہ صرف مال اور جتھے کی مضبوطی کے اوپر سمجھ جائے گا کہ ہم حق پر ہیں اور حق کی مخالفت اس لئے کرتے ہیں یہ ہو جائے گی صورت نہ مال رہے گا نہ بنین رہیں گے نہ جتھا رہے گا نہ دولت رہے گی قوت نہیں رہے گی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ سب کچھ کہنے کے بعد قَضَالِكَ الْعَضَابِ اے رسول ان سے کہہ دو کہ اسے کہتے ہیں خدا کا عذاب دیکھا کس مثال سے قرآن کیا سمجھاتا ہے اور عذاب کے ماں نے پھر کیا بیانتے ہیں وہ جو ہمارے ہاں ہے میں نے کہا جاتا ہوں ہر بار کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آخرت کی زندگی اس کا عذاب و ثواب برحق لیکن یہ عذاب وہی سے نہیں یہاں عذاب شروع ہوتا ہے اور یہی تو وہ چیز ہے جس سے درس عبرت مل سکتا ہے انسان کو کہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے قَضَالِكَ الْعَضَابِ ان سے کہو کہ یہ ہے عذاب جسے کہا جاتا ہے جس سے میں تمہیں بان کرنا ہوں یہ ہو جائے گا اب وہ جو پات میں بھر بار کہتا ہوں کہ یہاں کا عذاب اور وہاں کا بھی عذاب عزیزہ نے من اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا قرآن ہاتھ میں لے کے اپنی طرف سے کچھ کہنا تو شرک ہے اللہ محفوظ رکھے اس قَضَالِكَ الْعَضَابِ وَلَا عَضَابُ الْآخِرَتِ اَكْوَرِ یہ ہے عذاب جو اس دنیا میں آتا ہے آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ بڑا ہوگا تو وہ خود کہہ رہا ہے کہ دنیا کا عذاب جب وہ ذلت اور محکومی اور محتاجی اور مسکینی اور غیروں کا محتاج ہونا عذاب بتاتا ہے تو پھر اس غلط فہمی میں یا خوش فہمی میں معاو رہنا کہ نہیں ہم خدا کے محبوب کی محبوب امت ہیں اس لیے ہم تو خدا کے پسندیدہ ہیں ہم پہ عذاب نہیں آسکتا عذاب دوسروں پہ کہا یہ کیفیتیں جو ہیں کہنے لگے دنیا چار دن کی بات ہے اس میں کون سا ہے نقشے اُدلتے رہتے ہیں اصل میں تو عذاب و ثواب آخرت کا ہے آپ دیکھئے گا جنت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے ایسے سانجوتیاں پہن دیا دیں ٹیم دیو قرآن کہتا ہے قضالِ قَلْ عذاب یوں عذاب آتا ہے بھرے ہوئے کھلیانان آج سے قوم بھوکی مر رہی ہے لدے ہوئے پھلوں سے درخت غریب ایک ایک تیز اس کا غریب کا بچہ ایک چھوٹے سے بیر کے لیے ترس رہا ہے قضالِ قَلْ عذاب کیا جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم محروم ہو گئے وہ صرف ٹڈڈی دال ہی محروم نہیں کرتی ہے انسانوں کے ٹڈڈی دال جو ہے وہ تو بیراغر کر کے رہ دیتا ہے سب کچھ ہوتے ساتھے کسی کے نصیب میں کچھ نہیں ہوتا غلط نظام جو ہے وہ ہے عذاب خدا کا مثال یہ بتائی ہے کہ سب کچھ ہوتے ساتھے بھی یہ قیفیت ہو کہ محتاجی اور مسکینی گھر کر گئی ہو اس قوم کے اندر محرومیت محروم کہا ہے قرآن نے لو کانو یالمون ایک کاش غلط نظام والے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں جو ہم نے کہا ہے کہ بھرے ہوئے کھلیان اور لدے ہوئے پھلوں سے درخت بھی ان رہ جاتے ہیں اگر نظام غلط ہوتا ہے دینے والے لے جاتے ہیں جو پیدا کرنے میں سال بار دن رات محنت کر کے گاڑے پسینے کی کمائی سے یہ پیدا کرتے ہیں وہ محروم رہتے ہیں قضالکل عذاب کیا بات ہے اس کے برقص قوانین خداوندی کی نگداشت کرنے والے جو ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ہیں ان کے لئے نعمتوں کے خوشحالیوں کے باغات ہیں وہ تو ایک باغ تھا یہاں جنات کہا ہے بہت سے باغات ان کے لئے ہوتے ہیں باغ کی مثال تھی باغ ہی کا لفظ قرآن دایا ہے جنات النعیم کہا ان سے کہو سوچو افنجعل المسلمین کل مجرمین کیا ایسا ہو سکے گا کہ ہم مسلمین کو مجرموں جیسا بنا دیں اللہ اکبر ان کی آزی خط کھینچ دیا قرآن میں مسلمان اور مجرم برابر نہیں ہو جو مجرم ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا اور جو قوم المجرمین قرآن نے کہا ہے تو وہ قوم المسلمین نہیں ہو سکتے قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم مسلموں کو اور مجرموں کو برابر یقصہ ایک جیسا کر دیں یعنی ہو ہی نہیں سکتا قرآن میں تو ایسی واضح مثال دی ہے کہ جس میں میں نے ارز کیا کسی ذہنی عقیدے کی ضرورت ہی نہیں لانے کیا اس نے یہ کہا ہے دوسرے بقام پہ کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کفار مومنین پر غالب آ جائیں ہو نہیں سکتا اب جسے ہم مومنین یا مسلمان کہتے ہیں ساری دنیا کی مسلمان قوم میں کفار کے نیچے لگی ہوئی ہیں وہ غالب ہیں ان کے اوپر قرآن کہتا کہ یہ ہو نہیں سکتا خدا کہتا ہو نہیں سکتا تو پھر کیا چیز ہوگی تو یہی بات ہوگی نا جن پر یہ غالب ہیں یہ مومنین ہیں ہی نہیں پہچان یہ ہوگی کہ جماعت مومنین پر کفار غالب نہیں آسکیں پہچان یہ ہوگی کہ مسلمین مجرمین جیسے نہیں ہو سکیں مالکم کیا بات قرآن کی تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کیفہ تاکموں تم کس طرح اپنے خیصلے کرتے رہتے اُلٹے کہ کوئی بات نہیں معاشرے کے اندر اگر جرائم بھی آر آم ہو رہے ہیں تو یہ کوئی وقتی سی بات ہے کچھ بات نہیں ہے مسلمان ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے اسلامی ہونے میں کوئی کسی قسم کا فرق نہیں ہے کوئی بات کہتا ہے مالکموں تمہیں کیا ہو گیا ہے کیفہ تاکمون وہ کیا فیصلے تم خود کرتے ہو اپنے ذہن سے فیصلہ تو یہ ہے جو ہم نے کیا ہے ہم لکن کتابن فی تدرسون کیا قرآن کے سوا کوئی اور کتاب ہے تمہارے پاس جس میں یہ فیصلے لکھے ہوئے ہیں ہے وہ کتاب ایک کتاب نہیں سا امبار لگا ہوا ہے ان کتابوں جن میں یہی فیصلے لکھے ہوئے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے ففار کی ہے مجرموں کی ہے مومن اس دنیا کے اندر ایسے رہے گا کہ جس طرح قیدی جیل خانے میں رہتا ہے ہے کتاب میں گربت اور مسکینی جو ہے یہ فخر ہے ذلت اور متاجی خدا کے بندوں کی نشانی ہیں ہیں کتاب میں جن میں لکھا ہوا ہے ہننا لکن فیہ لما تخیرون کیا بات ہے اور وہ کتابیں ہیں تمہارے پاس کہ جو وہ کچھ بتاتی ہیں جو تم کہتے ہو اللہ اللہ ایسا نے مند قرآن جس کے سامنے ہو وہ کہیں جائے نہیں سکتے وہ کتابیں ہیں تدرسون انہیں کی تدریس کرتے ہو انہیں کو اپنے دار والعلوموں میں پڑھاتے ہو انہیں کے مطابق واضح کہتے ہو انہیں کے مطابق قوانین بناتے ہو ہیں کتابیں تمہارے پاس اور ان کا وہ اس لئے تم سینے سے لگائے ہوئے ہو کہ انہ لکن فیہ لما تخیرون کہ جو تم چاہتے ہو وہ کتاب وہ کچھ دے دے دیتی ہے تمہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ کی مرضی کے مطابق شریف قانون ہو جائے وہ کتابیں یہ دیتی ہیں اَمْ لَكُمْ اَيْمَانٌ عَلَيْنَ بَالِغَتٌ عَلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ یا تم نے ہم سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے اس قسم کا معاہدہ بلکہ لے رکھا ہے کہ قیامت تک کے لئے تم ہمارے محبوب امتی رہو گی ہے کوئی اس قسم کا پیمان دے رکھا تم نے ہم سے کہ تم جو جی میں آئے کرتے رہو کوئی وعدہ لے رکھا اس قسم کا اِنَّا لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ یہ وعدہ کہ جو کچھ تمہارا جی چاہے تم فیصلے کرو جس طرح جی چاہے قانون بناؤ فتوے دو وہ سب کے سب خدا بنتی قرار پا جائیں گے یہ ہے کہ ہی تم نے ہم سے وعدہ لے رکھا ہے کہ فیصلے تو تم اپنی طرف سے کرو اور کہو یہ کہ نہیں خدا سے ہم نے وعدہ لے رکھا ہے کہ وہ خدای فیصلے قرار پا جائیں گے وہ اسلامی قوانین قرار پا جائیں گے فیصلے تو آپ کرو لَمَا تَحْكُمُونَ بڑے غور طلب چیزیں ہوتی ہیں عزیزہ نے من قرآن کا لفظ اس نے جو کہا ہے کہ اَنِلْ حُکْمُ اِلَّا لِلَّا حُکم صرف خدا کا ہے اس نے جو کہا ہے کہ من لم یا حکم بما انزل اللہ فاولائے گا هم القافرون خدا کی کتاب کے مطابق جو حکم نہیں کرتا وہ قافر ہے کہا کہ پھر تم نے ہم سے کوئی عید ایسا مو لے رکھا ہے کوئی آپس میں کوئی اگریمنٹ ہے تمہارا ہمارے ساتھ کہ تم جو فیصلے کرے وہ ہمارے فیصلے سمجھیں تَحْكُمُونَ وہی حُکم کا لفظ ہے فیصلوں کا ہے حکومت کا ہے قانون سازی کا ہے اللہ حُکم سَلْهُمْ اَيُّهُمْ بِزَالَكَ زَعِيمُونَ یہ رسول پوچھو ان سے اور ان سے کہو کہ لاؤ وہ بڑا جو تمہارا ہے جو چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہے کہ ہاں صاحب ایسا یہ جو ہم کہتے ہیں کہا ان سے کہو لاؤ وہ سامنے ہمارے کاؤن ہیں اللہ حُکم اَمْ لَهُمْ شُرَقَاؤ اچھا یہ خود نہیں ان کے کچھ شریک ہیں ساتھ جو آگے کہیں گے کہ ہاں صاحب شریعت کا یہی فیصلہ ہے شُرَقَاؤ فَلْ يَا تُو بِشُرَقَائِهُمْ اِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ کہا ان سے کہو کہ لاؤ پھر اپنے ان شرکا کو اگر تم سچے ہو وہ بتائیں کہ کونسی وہ کتاب ہے جس کے اندر ہم نے یہ لکھ کے دیا ہوا ہے کونسا وہ یاد و پیمان ہے جو ہم سے کیا ہوا ہے انہوں نے تمہیں معلوم نہیں اپنے ساتھی شرکا کو لے کے آجاؤ ایڈوائزر بھی ساتھ لے آؤ آپ نے جتنے ہیں ان سے کہو وہ بتا دیں آپ عزیزہ نمہ نے ایک ہی چیز ایک لفظ فیصلہ کر دیتا ہے اسلامی نظام کا اور غیر اسلامی نظام کا جہاں تو یاکم یا تاکم فیصلہ کرنا حکم دینا حکومت کرنا کتاب اللہ کے مطابق ہے وہ تو اسلامی ہے خداوندی ہے اور جہاں تاکمون ہے کہ تم جو خود فیصلے کرو وہ غیر اسلامی ہے اسے ہی سیکولرزم کہتے ہیں تم سے مراد مخاطب افراد ہی نہیں ہوتے ہیں انسان ہوتے ہیں خدا کے فیصلے اور انسانوں کے فیصلے آج کے انسانوں کے فیصلے یا ہزار سال پہلے کے انسانوں کے فیصلے وہ سارے تاکمون میں آئیں گے تم جو فیصلے کرتے ہو اسلامی نظام یا اسلامی شریعت یا اسلامی حکومت کہتے ہی ہوں ہیں کہ جس میں فیصلے انسان نہیں کرتے جس میں فیصلے خدا کی کتاب کرتی ہے تاکمون شرک ہے حنیل حکمہ اللہ اللہ ہے لا يشریق فی حکمہ یادہ وہ اپنے اس حق حکومت میں فیصلہ خانی کے حق میں کسی کو شریعت نہیں کرتا اور یہاں کس قدر واضح آلخواد میں کہا کہ کیا کوئی کتابیں ایسی ہیں فیہ تدرسون جن کو تم پڑھتے پڑھاتے رہے اور اس میں انسانوں کے بنائے ہوئے قوانی سارے قوانی نے فقہ اسلاموں کے بنائے وہ آج کے انسانوں کے ہوں یا ہزار سال پہلے کے انسانوں کو ہوں وہ کہتا ہے کہ یہ اہد نے رکھا اِنَّا لَقُمْ لَمَاتَا كُمُونَ یہ اہد کہ تم فیصلے کرو اور وہ خدای فیصلے قرار پا جائے سَلْهُمْ اَيُّهُمْ بِذَالِكَذِينَ کیا بات رسول ان سے پوچھو کہ لاؤ اس بڑے کو جو یہ زوم کرتا ہے کہ ہمارے فیصلے خدا کے فیصلے ہوتے ہیں اگر وہ سچے ہیں تو ان سے کہو کہ اپنے شرکا کو بھی لاؤ اور آگے پھر ہے بات آگے چلے گی کہ جب پھر غلط نظام کے نتائج طباہ کن جیسا کہ بار بار آ چکی ہے بات فوری نہیں سامنے آیا کرتے قرآن اس کو مولت کا وقفہ کہا کرتا ہے کہ اس مولت کے وقفے کے بعد جب پھر وہ پھل پک جاتا ہے تو اس وقت پھر عذاب اس شکل میں سامنے آتا ہے کہ کھیتیاں اجڑ جاتی ہیں باغ ویران ہو جاتے ہیں مال تباہ ہو جاتے ہیں جتھے ختم ہو جاتے ہیں اور خدا کا قانون غالب آتا ہے اور اس وقت مسلم اور مجرم ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں عزیزہ نمان سورہِ القلم کی آیت اکتالیس تک آگئے بیالیس سے آئندہ لیں گے ربنا تقبل منا انا کا اللہ ہامی غالب آتا ہے